تقریباً بیس سال قبل میری والدہ نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت ساٹھ ہزار روپے تھی ان میں سے پنتالیس ہزار حلال کے تھے باقی سود کے تھے اب اس زمین کی قیمت سولہ لاکھ روپے ہے بیس سالوں میں کیا کچھ بدل گیا ہے جی اگر ہم اس زمین کو بیج دیں تو ان سولہ لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے کتنے حرام ہوں گے صرف پندرہ ہزار صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے ابھی نہیں صرف پندرہ ہزار کا صدقہ کافی نہیں ہوگا جب حرام رقم اس رقم میں اس کی قیمت میں یقیناً شامل تھی تو اس حرام کا جو تناسب ہے وہ تناسب زمین کی طرف منتقل ہو گیا ہے اب اس زمین کا اتنا حصہ حرام ہے اور اس کی قیمت میں جو اضافہ آ رہا ہے نفع کی صورت میں وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے اور یہ حرمت کی وہ صورت ہے جو غصب کے حکم میں ہے سوچی رقم تو اس میں زمین کا جتنا تناسب اس وقت حرام تھا اس کی قیمت کا وہ آج بھی حرام ہوگا اور اس کو بلانیت سواب صدقہ کرنا ہوگا اور نہ اصل آدمی کو لوٹانا ہوگا البتہ اصل آدمی کو لوٹانے کے صورت میں صرف اتنی رقم اس کو دی جائے گی جو اضافی طور پر اس سے بطور سود لی گئی ہے جو نفع ہے وہ اس صورت میں بھی صدقہ ہی کرنا ہوگا närہا ہے بس پدر ہی کرنا ہوگا بس پدر ہی کرنا ہوگا تشبvär